دوستوں دیش کی سیاست میں اس سمعے ایک طرف چناوی حلچل تیز ہے تو دوسری طرف بہت سی گھٹنا ایسی ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے بی جے پی بیک پھوٹ پر جاتی ہوئی دکھ رہی ہے لوگ سبھا میں کم سیٹیں ملنے کے بعد سے بی جے پی کو بیساکھیوں والی سرکار چلانی پڑ رہی ہے اور اب اس کے منمانے فیصلے لینے کے دن بھی چلے گئے ہیں ہریانہ جیتنے کے بعد بی جے پی نے سوچا ہوگا کہ اب پھر سے اس کی منمانی چلے گی تو یہاں بھی اسے مہکی کھانی پڑ رہی ہے کیونکہ بی جے پی کی پول اب اس کے ہی نیتا کھولنے لگے ہیں بہرائیچ کا معاملہ اس کا بڑا ادھارن کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں آج ایک ویڈیو کے آنے کے بعد سے بی جے پی اور گھر گئی ہے اکھلیش یادب نے تو اب باقاعدہ بی جے پی کے شاسن کی طلنہ ہٹلر شاہی سے کر دی ہے کیا ہے یہ معاملہ اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے لیکن دیش کی سیاست میں جو بدلاؤ آ چکا ہے اور جو آنے والا ہے اس پر پہلے آئیے چرچہ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دو کہ کل پریانکہ گاندھی وائناڈ اپ چناؤ کے لیے اپنا نامانکن داخل کریں گی اور آج پورا گاندھی پریوار یعنی سونیا گاندھی راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی تینوں وائناڈ کے لیے نکل گئے ہیں کل ملک آر جن کھڑ گے بھی نامانکن کے دوران شامل رہیں گے اور اب تک راہل گاندھی یا سونیا گاندھی کے نامانکن کے وقت ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریانکہ گاندھی ان کے باجو میں کھڑی رہتی تھی لیکن اور ان کے لیے چناؤ پرچار کرتی تھی لیکن اب تصویر میں تھوڑا سا بدلاؤ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور امید ہے کہ لوگصبہ میں بھی اب بڑا پریورتن ہوگا لوگصبہ یعنی سانسد کے اندر بڑا پریورتن ہوگا کیونکہ پریانکہ اگر جیت کر لوگصبہ پہنچتی ہیں تو پھر کانگریس کے لیے یہ کیول ایک سانسد کے بڑھنے کی بات نہیں رہے گی یعنی 99 سے 100 والی بات نہیں رہے گی بلکہ اس کی نیتک طاقت میں بھی اضافہ ہوگا ایسا مانا جا رہا ہے ویسے انڈیا کی بڑھتی طاقت کا احساس لوگصبہ میں موڈی سرکار کو ہو ہی رہا ہے وقف بورڈ پر جس طرح جی پی سی کا گھٹن ہوا وہ بی جی پی کے بیک فوٹ پر جانے کا ایک بڑا ادھارن ہے اور جی پی سی کے گھٹن کے لیے جو اپنی طرف سے آواز اٹھانی تھی جو پروپوزل دینا تھا وہ بی جی پی کی طرف سے ہی ہوا تھا لیکن اور جی پی سی کا گھٹن ہو گیا بیک فوٹ پر بی جی پی آئی لیکن آج تو جی پی سی کی بیٹھک میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں چناوی حلچلوں کی مہاراشٹر میں مہایوتی کے بیچ سیٹ شیرنگ کی بات لگ بھگ فائنل ہو چکی ہے مہایوتی مطلب انڈیے کہلے مہاراشٹر میں جس کی سرکار ہے اس وقت اور وہیں دوسری طرف مہاوکاس اگھاری میں بھی یعنی انڈیا میں بھی فائنل چرچہ کا دور چل رہا ہے بالا صاحب تھوڑاٹ نے آج شام کو ہوئی اس بیٹھک کے بات جو جانکاری دی ہے یہ پہلے وہ سن لیتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے چرچہ آگے بڑھائیں گے بہت کچھ ہے اس پیٹارے میں پہلے بابا صاحب بالا صاحب تھوڑاٹ کو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ابھی جلدی آ جائیں گے آکھر ٹائم لیمٹ ہے نا ہمیں نہیں ادہو سی اسے نا ہوا شرکوار نے لیت جاری کر دیا ہے ٹائی بھی فارم دینے شروع کر دیا آپ لوگ کب دیں گے چویس تاری کو بہت سارے بیدار کو نامنیشن کرنا ہے چویس تاری گروہ کچھ شامرد پیوگ ہے ہوتی تو ہمیں جلدی کرنا ہرے گا آج کی بیٹھک میں سبکو سورج جائے گا آج کی بیٹھک میں سبکو سورج جائے گا سورج جائے گا تو ہیسا نہیں بہت سارے ہو جائے گا ہوس quick موسیقی 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 ادھر پردیس میں دنگا کرانے کا کام بہرائیش مگر کسی نے کیا تو بھارتی رنطہ پارٹی کے نیتا اس میں شامل تھے ان کے بدھائیت اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں پر افائیت اچھ کر آ رہے ہیں اور کیا اس میں دھارائیں لگوا رہے ہیں کہ انہوں نے سننٹ کیا اور دنگا کروایا ہے اور جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں میں بدھائی دینا چاہتا ہوں پتکار کو کہ اس نے ہممت چھٹا کر کے کم سے کم وہ چھپے ہوئے ویڈیو سے ہی جانکاری حاصل کر لی کہ پولیس پرساسل تھا ہی نہیں گھنٹوں اور انہیں کھلی چھوٹ دی گئی تھی اسی طریقے سے ہیٹلر کام کرتا تھا ہیٹلر اپنے ٹروپرز سے ٹروپرز کو آگے کر دیتا تھا اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں کو پولیس کی بردی پینا کر کے آگے کر دیتا تھا ہیٹلر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا تو ہیٹلر کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہی آج ہو رہا ہے یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں اکھلیش یادو تو مہاراشتھ جھارکھنڈ اترپردیش ہر جگہ بی جے پی پھنس رہی ہے اور آج دلی میں وقف بورڈ کی جے پی سی کی بیٹھک میں بھی بی جے پی کو انڈیا گٹھوندن کے سانسد نے گھیرا بیٹھک کے دوران ٹی ایم سی سانسد کلیان بینر جی اور بی جے پی سانسد ابھیجیت گنگو پادھیائے نام سنا ہے دوستوں آپ لوگوں نے ابھیجیت گنگو پادھیائے کا نہیں سنا تو آپ کو یاد دلا دوں آپ لوگوں نے سنا ہے یہ صاحب کون ہیں یہ ہیں ادھر کولکتہ ہائی کوٹ کے پورو جج جی ہاں جسٹس ابھیجیت گنگو پادھیائے انہوں نے چناؤ سے ٹھیک پہلے لوگ سبح چناؤ سے پہلے استیفہ دیکھ کر بی جے پی جوائن کرنے کے بعد یہ اب سانسد بن چکے ہیں یہی ابھیجیت گنگو پادھیائے اور ٹی ایم سی سانسد کلیان بینر جی کے بیچ تیکھی بحث ہو گئی اور وہ بھی بکھ بورڈ کی آج جے پی سی کی بیٹھک میں گصے میں کلیان بینر جی نے میج پر ہاتھ مارا کانچ کی بوتل ٹوٹی اور انہیں چوٹ لگی پھر ہاتھ میں چار ٹانکے بھی لگے ٹی ایم سی سانسد یہ تصویر دیکھئے ان تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہاتھ میں چار ٹاکے اور ٹاکہ لگوانے کے لیے گئے تھے ان کو لے کر گئے تھے اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے ٹی ایم سی سانسد کلیان بینر جی کے ہاتھ پر تو ٹاکے لگ گئے ہیں اور ان کی چوٹ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی دوستوں ایسی امید ہے لیکن دیش میں اس سمیل لوگتنتر اور سمبیدھان کو نقصان پہنچانے کے ان پر ٹاکے لگانے والے کب اپنی ذمہ داری سمحا لیں گے یہ بڑا سوال ہے آئیے آج نیوز پوائنٹ میں انہی بڑے سوالوں اور دیش کی بدلتی سیاست پر چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ نئے پلان کے ساتھ کیسے انڈیا گڑھ بندھن آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک نئے سروے نے کیسے سب کو چونکا کر دیا ہے ان سب کے بیچ ایک تصویر اور دکھانا چاہتا ہوں جس میں گاندھی پریوار یعنی سونیا گاندھی پریانکا گاندھی اور راحل گاندھی تینوں دیکھئے دلی سے نکلے اور تینوں نکلے ہیں وائناڑ کے لیے کل سبح وائناڑ میں کل 23 اکٹوبر وائناڑ میں پریانکا گاندھی ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں پہلی بار کسی بھی چناؤی راجنیتی میں قدم رکھ رہی ہیں یعنی پہلا چناؤ دیر آیت درست آیت کہہ سکتے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ پریانکا گاندھی یہاں سے جیتیں گی وائناڑ سے اور اس کے بعد یہ لوگ سبح میں پہنچیں گی لوگ سبح کی تصویر کیسی ہوگی یہ آپ لوگ دیکھیں گے جب شیط کالین سطر شروع ہوگا لوگ سبح اور راج سبح کا یعنی ونٹر سیشن لیکن اس سے پہلے یہاں جو سیشن چل رہا ہے اس کی تصویریں کچھ الگ ہیں اس پر چرچہ تو ضروری ہے اور سروے کی بات جو میں کر رہا تھا اس کی بھی چرچہ کریں گے آئیے آئیے اس بیچ ادھر مہا وکاس آگھاری کی بیٹھک چل رہی ہے مومبئی میں اور اس بیٹھک سے بھی بہت کچھ نکل کے آ سکتا ہے اور دوسری طرف مہا یوتی یعنی انڈیے کی بیٹھک ہو چکی ہے لیکن اس بیٹھک کے بعد سیٹو کے بٹوارے کی خبر آدھیکارک طور پر ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے اس خبر کو نہیں بتانے کا کیا مطلب ہے یہ نیوز آپ تک ہم تک نہیں پہنچانے کا کیا مطلب ہے کیا یہ انتظار ہو رہا ہے